اسلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائلڈ سپورٹس پاکستان سپر لیگ دو ہزار اکیس میں آج تین مارچ کو دو میجس کھیلے جائیں گے جن میں سے پہلا میچ پی ایسل دو ہزار اکیس کے پوائنٹ سٹیبل پر پہلے نمبر پر موجود پشاور ظلمی اور چوتھے نمبر پر گھڑی کراچی کینگس کے مابین دوپیر دو بجے شروع ہوگا یہ میچ پوائنٹ سٹیبل پر بڑی حل چل مچا سکتا ہے پشاور ظلمی کے سپورٹرز کے لیے بڑی خوش قبری یہ ہے کہ سعود افریقہ سے تعلق رکھنے والے جہرے مزاج بیٹسمن ڈیویڈ ملر اب پشاور ظلمی کو جوائن کر چکے ہیں جو کہ آج کے میچ کا حصہ ہوں گے اس ریپورٹ میں کراچی کینگس اور پشاور ظلمی کی جاری ٹورنامیٹ میں حالیہ کارکردگی ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ، ٹاپ بیٹسمنوں اور بولرز کے علاوہ دونوں ٹیموں کی پلنگ لیونز کا جائزہ بھی پیش کیا جا رہا ہے اور اس بات کا بھی کہ سمیج کا نتیجہ پوائنٹ سٹیبل پر کیا فرق ڈال سکتا ہے کراچی کینگس نے اب تک ٹورنامیٹ میں ففٹی ففٹی نتیج دیتے ہوئے چار میں سے دو میچس جیتے ہیں اور دو میچوں میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اسے پہلے میچ میں اسلام آباز یونیڈٹ کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی جس کے بعد کراچی کینگس نے کوئٹہ اگریڈیٹرز اور ملتان سلطان کا خلاف کھیلے گئے اگلے دونوں میچس ساتھ ساتھ وکٹو کے بڑے مارجن سے جیتے تھے البتہ چوتھے میچ میں اسے رویتی حریف لاہور کلندرز کے خلاف شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا برحال یہ میچ سنسنی خیز میچ تھا جس میں دونوں ٹیموں نے سخت مقابلہ کیا تھا دوسری جانب پشاور ظلمی ٹورنامیٹ میں اپنے چار میں سے تین میچس جیت کر پوائنٹ سٹیبل پر ٹاپ پوزیشن پر موجود ہے جسے اب تک صرف لاہور کلندرز ہی ہرا سکی ہے جبکہ پشاور ظلمی نے ملتان سلطان کوئیٹ اگلیڈیٹرز اور اسلامہ باز یونیٹڈ کو شکست سے دو چار کیا ہے آج کے میچ سے قبل کراچی کینگس اور پشاور ظلمی مجموعی طور پر بارہ بار ایک دوسرے کے خلاف میدان میں اتر چکی ہیں جن میں پشاور ظلمی کا پلہ دگنی حد تک بھاری ہے جس نے ان بارہ میں سے آٹھ میچس جیتے ہیں اور اس کے بدلے اسے کراچی کینگس کے ہاتھوں صرف چار ہی میچس میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے بیٹنگ لائنز پی ایس ایل دو ہزار کیس میں اگر اب تک کراچی کینگس کی بیٹنگ لائن کا جائزہ لیں تو وہ صرف شرجیل خان اور بابا رازم پر ہی انحصار کر رہی ہے جو کہ کراچی کینگس کے آپرنگ بیٹسمن ہیں شرجیل خان اب تک چار میچس میں ایک سو پانچ رنگ سمیت پچاس کی ایوریج اور ایک سو بہتر اشاریہ چار ایک کے لا جواب اسٹرائک ریٹ سے دو سو رنگ بنا چکے ہیں جو کہ نہ صرف کراچی کینگس کے کسی بھی بیٹسمن کے سب سے زیادہ رنگ ہیں بلکہ ٹورنمنٹ میں صرف محمد ردوان کے بعد دوسرے زیادہ رنگ ہیں اس طرح بابا رازم ایک سو اکاسی رنگ بنا کر اپنی ٹیم کے دوسرے ٹاپ اسکورر ہیں جنہوں نے ساٹھ سے زیادہ ایوریج اور ایک سو تیس سے زیادہ سٹرائک ریٹ سے یہ رنگ بنائے ہیں جس میں نوے رنگ کی ناقابل شکست اننگز بھی شامل ہے شرجیل خان کو کراچی کینگس کی جانب سے سب سے زیادہ پندرہ چھکے لگانے کا اعزاز حاصل ہے تو بابا رازم کو اپنی ٹیم کی جانب سے سب سے زیادہ بائیس چوکے لگانے کا اعزاز بھی حاصل ہے شرجیل خان اور بابا رازم کے علاوہ میڈر آرڈر میں محمد نبی جوئے کلارک اور کسی حد تک دینیل کرسٹن بھی امدہ کارکردگی دکھا رہے ہیں البتہ کولین انگرن کا بیٹ تاحال خاموش ہے جس کے بیٹ سے اب تک سترہ رنگ سے بڑی نگز نہیں نکل سکی دوسری جانب پشاور ظلمی کی بیٹنگ لائن پر نگاہ ڈالیں تو ان کے صرف تین ہی بیٹسمن اب تک سو رنز کی حد پار کر سکے ہیں جن میں ہیدر علی ایک سو دس رنز بنا کر اپنی ٹیم کے ٹاپ سکولر ہیں انہوں نے یہ رنز ایک سو چانوے شارعہ چار دو کے لا جواب سٹرائک ریٹ اور چھتیس شارعہ چھے چھے کی امدہ ایوریس سے بنائے ہیں جبکہ ٹوم کولر کیڈمور ایک سو تین رنز بنا کر دوسرے نمبر پر ہیں اور شوئے ملک جو کہ چار میں سے دو میچس میں نارٹ آؤٹ رہے ہیں پچاس کی ایوریج اور ایک سو چھبیس سے زیادہ سٹرائک ریٹ سے سو رنز بنا چکے ہیں اپننگ بیٹسمن امام الحق جو کہ اٹھالیس رنز کی انگ سمیت ایٹی نائن رنز بنا چکے ہیں اور ان کے علاوہ شرفین رادر فورڈ کی کارکردگی بھی کسی حد تک قابل قبول ہے شرفین رادر فورڈ نے اب تک چار میں چس میں چھتیس رنز کی ناقابل شکست انگ سمیت ایک سو چھپن سے زیادہ سٹرائک ریٹ سے تیراسی رنز بنائے ہیں روی بپارہ کو اب تک صرف ایک ہمیج کھلنے کا موقع ملا ہے جس میں وہ پچاس رنز بنانے میں کامیاب رہے تھے البتہ کامران اکمل جو کیمومن نہ صرف پشاور ظلمی بلکہ ڈورنامنٹ کے ٹاپ اسکورر ہوا کرتے تھے اس بار ان کا بیڈ خاموش ہے وہ اب تک چار میں چس میں سنتیس رنز کینگ سمیت صرف اٹھالیس رنز بنا سکے ہیں جن میں صرف چھے چوکے اور دو چھکے شامل ہیں انہوں نے یہ رنز بارہ کیوریج اور ایک سو چار کے معمولی سٹرائک ریٹ سے بنائے ہیں کراچی کینگز کی بولنگ لائن وحاسے طور پر ارشد اقبال وقاس مقصود اور محمد عامر پر انحصار کر رہی ہے ارشد اقبال کو گزشتہ میچ میں لاہور کنندرز کے اوپننگ بیٹسمن فخر ضمان کی ہاتھوں درگت کا سامنا کرنا پڑا تھا مگر اس کے باوجود ان کا ایکنومی ریٹ اب تک آٹھ رن فی اوور سے نیچے ہے جنہوں نے اب تک اپنی ٹیم کے لیے سب سے زیادہ چھے وکٹیں حاصل کی ہیں اس طرح وقاس مقصود پانچ اور محمد عامر چار وکٹوں کے ساتھ اپنی ٹیم کے نمائیاں بولر ہیں ارشد اقبال وقاس مقصود اور محمد عامر کی شاندار بولنگ کے ساتھ کپتان عماد وسیم کی کفیتی بولنگ کراچی کینگز کے بولنگ یونٹ کو مضبوط کر رہی ہے دوسری جانب پشاور ظلمی کے بولنگ لائن صرف دو ہی بولرز پر انحصار کر رہی ہے جو کہ ساکر محمود اور کپتان واہب ریاض ہیں ساکر محمود اب تک چار میں چسمیں دس وکٹیں حاصل کر چکے ہیں جنہوں نے یہ وکٹیں دس کی لا جواب ایوریج اور سات اشاریہ تین چار کے امدہ اکنومی ریٹ سے حاصل کی ہیں جبکہ واہب ریاض نے اب تک چار میچس میں آٹھ وکٹیں حاصل کی ہیں اور ان کا اکنومی ریٹ ساڑھے نو رنز فی اوور ہے وہ اب تک پشاور ظلمی کے وحد بولنگ ہیں جنہیں کسی میچ میں تین سے زیادہ وکٹیں لینے کا احزاز حاصل ہے اس کے علاوہ پشاور ظلمی کے دیگر بولرز کی کارکردگی تاحال مایوس کھون ہے جن کے آف سپنر مجیب اور رحمان جو کہ آئیس سی ٹی ٹونٹی بولنگ رینکنگ میں تیسرے درجہ پر موجود ہیں ان کی کارکردگی حیران کن طور پر مایوس کھون ہے ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ دنیا کے بہترین بولرز میں شامل ہیں جنہوں نے اب تک چار اوورز میں صرف دو وکٹیں حاصل کی ہیں اور آٹھ شاریہ پانچ چھیک اکنومی ریٹ سے رنز دیئے ہیں وہ اب تک پی ایس ایل سیکس میں ہر ایس بیٹسمنوں کے لیے مشکلات کھڑی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے آج کے میچ کا پوائنٹس ٹیبل پر اثر آج کے میچ کے آغاز سے قبل پشاور ظلمی صفر اشاریہ چار تین کے نیٹ رن ریٹ اور چھ پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر سرے فیرست ہے جو آج کا میچ جیت کر اپنی ٹاپ پوزیشن مزید مستحقم کر سکتی ہے وگرنا شکست کی صورت میں اسے ٹاپ پوزیشن سے محروم ہونا بھی پڑ سکتا ہے دوسری جانب کراچی کینگ صفر اشاریہ سات سات تین کے نیٹ رن ریٹ اور چار پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پر موجود ہے جس کا نیٹ رن ریٹ دیگر سبھی ٹیموں سے بہتر ہے اور اگر وہ آج کا میچ بڑے مارجن سے جیت لے تو وہ پشاور ظلمی اسلام آباز یونیٹڈ اور لاہور کلندرز کے آئین برابر پوائنٹس حاصل کرتے ہوئے بہتر نیٹ رن ریٹ کے بنیاد پر ایک بار پھر پی ایسل دو ہزار اکیس کے پوائنٹس ٹیبل پر ٹاپ پوزیشن پر براجمان ہو سکتی ہے پلنگ لیونز ڈیویڈ میلر کے آجانے سے پشاور ظلمی کو اپنی پلنگ لیونز کو نئے سرے سے ترتیب دینا ہوگا انہیں کسی دوسرے گیر ملکی بیٹسمن سے ریپلیس کرنے کے بجائے افغانستان کے لیگو سپنر مجیب اور رحمان کو بہر بٹھا کر بطور اوورسیز پلیئر ڈیویڈ میلر کے لیے جگہ بنانا ہوگی جبکہ مجیب اور رحمان کے جگہ کسی لوکل بولر کو پلنگ لیون کا حصہ بنایا جا سکتا ہے مجیب اور رحمان کی اب تک ٹرنامیٹ میں کارکردگی نہیت ہی مایوس کن رہی ہے لیکن اس کے باوجود مجھے ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ پشاور ظلمی کی ٹیم منیجمنٹ افغان سپنر کو بہر بٹھا کر ٹیم آنر جاوید افریدی کی ناراضگی مول لے گی جس کے سبب اب ڈیویڈ میلر کی جگہ بنانے کے لیے شرفین ردر فورڈ کو ہی جگہ خالی کرنا پڑے گی یوں اس تناظر میں پشاور ظلمی کے پلنگ لیون آج ان کھلاڑیوں پر مشتمل ہوگی دوسری جانب گزشتہ میچ کی کراچی کینگس کے پلنگ لیون میں ماں سوائے محمد علیہ السلام کے کسی تبدیلی کا امکان دکھائی نہیں دیتا محمد علیہ السلام کی جگہ دانش عزیز یا پھر قاسم اکرم کو موقع دیا جا سکتا ہے یوں آج پشاور ظلمی کے خلاف کراچی کینگس کی پلنگ لیون ممکنہ طور پر ان کھلاڑیوں پر مشتمل ہوگی شرجیل خان، بابر آزم، جوئے کلارک، کولن انگرم، محمد نبی، ڈینیل کرسٹین، امباد وسیم، قاسم اکرم یا دانش عزیز، وقاس مقصود، محمد عامر اور عرشد اقبال